موید کی شادی تو کروا دی گی کسی نے بھی سبرینہ کی بات پر یقین نہیں کیا نہ ہی سبرینہ کی بات سنی اور نہ ہی موید پر یقین کیا اب سبرینہ اور موید کا درمین کافی مسانڈرسٹیننگز بھی ہوں گی کیونکہ اب عبیرہ نہیں چاہتی کہ سبرینہ اور موید کی درمین سب کچھ ٹھیک ہو جائے پہلے تو وہ خود ہی چاہتی تھی کہ وہ دونوں بدنام ہوں اور موید سے اس کے جان چھوٹے اور وہ حانوں سے شادی کر لے لیکن اب اسے یہ تکلیف ہو رہی ہے اگر سبرینہ اور موید کے درمین سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ کیا کرے گی اسی وجہ سے وہ موید اور سبرینہ کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہے گی لیکن سبرینہ موید کا اتنا خیال رکھے گی اور موید بہت جلد ٹھیک بھی ہو جائے گا اور اپنے قدموں پر کھڑا بھی ہو جائے گا اور تب عبیرہ کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کی موید کو چھوڑ کر تب وہ حرون سے بھی اکتا جائے گی اور حرون بھی اس کا اس طرح خیال نہیں رکھے گا جس طرح موید رکھتا تھا کیونکہ موید تو اسے دل و چاند سے محبت کرتا تھا مزید رامہ ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئیو تب ویڈیو کو لائک اور دوستان کسال آزمی شیئر کیجئے گا